ہیلو دوستوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انٹرس ریٹس جو ہے وہ کینیڈا میں انکریز کر رہے ہیں اور کینیڈا میں کیا دنیا کے ہر ملک میں انٹرس ریٹس انکریز کر رہے ہیں اور وجہ اس کی جو ہے وہ یہی ہے کہ سپلائی چین پرابلمز ہیں اور انفلیشن جو ہے وہ بہت ہائی ہے فار اگزمپل کینیڈا میں جو انفلیشن ہے وہ باؤٹ کوئی سکس پرسنٹ ہے اس وقت جبکہ یو ایس میں انفلیشن ریٹ جو بھی ریکارڈ ہوا ہے وہ تقریباً نائن پرسنٹ ہوا ہے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جب انٹرس ریٹس بڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مارگیج ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو مارگیج ریٹ تقریباً جو ہے وہ ون پوائن فائی ون پوائن سیون فائی پرسنٹ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اپنے پریویس لوز کے مقابلے میں اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مارگیج جب انکریز کر رہے ہیں تو کیا وہ لوگ جو گھر خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو اس گھر میں رہیں گے وہ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں کیا وہ گھر خریدے یا نہ خریدے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو وہ گھر ابھی نہیں خرید رہے اور ویٹ کر رہے ہیں کہ پریس جو ہیں وہ گریں گی تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ کیا پریس گریں گی کی نہیں گریں گی اور گریں گی تو کتنے عرصے میں گریں گی اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہیں وہ گھر جو ہے انویسمنٹ کیلئے رہے ہیں تب تو مناسب نہیں ہے کئی سٹڈیز ہوئی ہیں آہ ہاؤزنگ ڈیمینڈ کی اوپر جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیڈ شپ ریٹس کی جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ کن فیکٹرز کی بیس پر ہوتی ہے تو معاشیات میں اکنومکس کے حساب سے جو ہاؤزنگ ڈیمینڈ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آہ شارٹ ٹرم فیکٹرز کے اوپر اور لانگ ٹرم فیکٹرز کے اوپر جو انٹرس ریٹ ہے وہ شارٹ ٹرم فیکٹر ہے مطلب اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ فوری ہوتا ہے لیکن لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا ایونچولی اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گریجولی اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور جو لانگ ٹرم فیکٹرز ہوتے ہیں ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے تو آج بات کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم فیکٹرز کیا ہیں اور شارٹ ٹرم فیکٹر کا ایفیکٹ کتنے عرصے میں ختم ہوئے ہیں ایکزمپل دیکھئے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے فورٹی ایرز اگو کینیڈا میں انٹرس ریٹز تھے وہ تقریباً بارہ پرسنٹ کے قریب تھے لیکن اس وقت بھی لوگ گھر خرید رہے تھے اس میں رہ رہے تھے لیکن قیمتیں بہت کم ہو گئی تھی تو ہوتا یہ ہے کہ جب انٹرس ریٹز بڑھتے ہیں تو دو ایفیکٹ ہوتے ہیں ایک تو ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ آہ ایمیجیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے پینک اٹیک اسے کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب انٹرس ریٹز بڑھ بڑھ جائیں گے وہ اپنا مکان جلدی جلدی خریدنا شروع کر دیتے ہیں اپنے فیصلے جلدی کر لیتے ہیں اور تاکہ وہ لور انٹرس ریٹز پہ اپنے آپ کو لاک ان کر لیں یہ ایک تو ایمپیکٹ ہے ایمپریس ریٹ کا دوسرا ایمپیکٹ جو یہ ہے کہ جب انٹرس ریٹز بڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو افورٹ نہیں کر سکتے گھروں کو وہ گھروں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ پرائیس انٹرس ریٹز کے بڑھنے سے پرائیس جو ہے وہ کتنی تبدیل ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پینک اٹیک میں آ کر کے گھر خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ پینک اٹیک میں آ کر کے گھر کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں جنرلی سپیکنگ ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو کہ جنہوں نے گھر اپنے مارجن پہ لیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے مزید انکریز ان دیر مارگیز پیمنٹ تو وہ گھروں کو بیچنا شروع کرتے ہیں اور اس لیے سے شورٹ ٹرم میں پرائیس جو ہیں گھروں کی وہ گرنا شروع ہے لیکن یہ جو ڈیکریز ہوتی ہے پرائیس میں گھروں کی مارگیز ریٹ کے بڑھنے سے انٹرس ریٹس کے بڑھنے سے یہ شورٹ ٹرم ہوتی ہے ایک دفعہ انٹرس ریٹ کے بڑھنے سے ایک پرائیس کم ہو گئی تو پھر وہ پرائیسز اسٹیبلائز ہو جاتی ہیں اب وہ کتنی گرتی ہیں فائی پرسن گرتی ہیں ٹین پرسن گرتی ہیں یا نہیں گرتی ہیں it all depends کے سیلرز کتنے ہیں اور بائیرز کتنے ہیں اگر بائیرز جہاں وہ زیادہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں اور سیلرز کم رہتے ہیں تو پرائیس ایفیک جو ہے وہ اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں ہوتا لیکن اگر بائیرز جہاں وہ کم ہو جائے اور سیلرز زیادہ ہو جائے تو پرائیسز یہ ہیں وہ گر سکتی ہیں ہم نے دیکھا ہے نائٹین ایٹیز میں کینیڈا میں جو تھا لوگ جو تھے وہ آہ گھروں کی چابیاں بینکوں کو پکڑا آکھا کے سلے گئے تھے کیونکہ وہ آفورڈ نہیں کر پائے اور اس وقت کوئی جو تھا وہ خرید بھی نہیں رہے تھے لیکن ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ پرائیس ایفیکٹ آہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور اس کے بعد پرائیس ہاؤسنگ پرائیس کی جو ہے وہ اسٹیبلائیز پرائیس ہو جاتی ہے جنرلی سپریکنگ اگر آپ دیکھیں تو حاصل میں جو ہاؤسنگ کی جو ڈیمینڈ ہے وہ لانگ ٹرم فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور لانگ ٹرم فیکٹرز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو پہلاتا ہوں تین فیکٹرز جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں نمبر ون جو ہے وہ ہے ڈیموگرافک چینج مطلب یہ کہ ایڈلٹ پاپولیشن وہ پاپولیشن جو کے گھر خریدنے کے قابل ہے اس میں کتنی تبدیل ہی آ رہی ہے اگر تو پاپولیشن گروت آف ایڈلٹس جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے ایٹ آئیہ ریٹ سو ڈیٹرمیننگ فیکٹر فر ہاؤسنگ دوسرا دیٹرمیننگ فیکٹر جو ہے وہ ہے گروت ان یور انکم اگر انکم گروت جو ہے وہ کنٹینویسلی ہو رہی ہو اور سرپاسز دی گروت ان انٹرس ریٹس تو پھر کیا ہوتا ہے کہ افورڈبلیٹی پہ اتنا ایمپیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ جو آپ کی مارگیج پیمنٹ ہے وہ بیس کرتی ہے آپ کی انکم کے اوپر تو اگر آپ کی انکم گروت جو ہے وہ فیسٹر دین یور انکریز ان دی مارگیج ریٹس تو پھر ایکچلی دیو بھی نو ایمپیکٹ آن ہاؤسنگ دیمیننگ فیکٹر ہوتا ہے لانگ ٹرم میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن ملکوں میں انٹرس بڑھ رہے ہیں کیا وہاں پہ انکم لیول بھی بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا اگر بڑھ رہا ہے تو کس لیول کس سپیڈ سے بڑھ رہا ہے اس کا کیا گروت ریٹ ہے یہ سیکنڈ فیکٹر جو ہے وہ ہوتی ہے پینٹ اپ ڈیمینڈ پینٹ اپ ڈیمینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیملی فارمیشن ہے اس کا ریٹ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ نورمالی لوگ جو ہیں وہ ٹوٹی فائیف ٹوٹی سیس ٹوٹی سیون کی ایج میں گھر خرید لیتے ہیں لیکن جب گھروں کے پریسز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں تو لوگ اپنے فیصلے جو رہا سا ڈیلے کر دیتے ہیں وہ اپنی فیملی فارمیشن ڈیلے کر دیتے ہیں they prefer to stay with their parents in their parents house تو in that case جو ہے وہ ایک پینٹ اپ ڈیمینڈ جو ہے وہ develop ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر پینٹ اپ ڈیمینڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہو تو پھر وہ اگدم سے جو ہے اس میں ہاؤزنگ ڈیمینڈ جو ہے وہ بڑھتی ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے بھی ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان ملکوں میں جہاں پر انٹریس ریٹس بڑھ رہے ہیں جہاں پہ مورگیز ریٹس بڑھ رہے ہیں وہاں پہ کیا پینٹ اپ ڈیمینڈ بھی بیلڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے جو کہ بہت شورٹ ٹرم ہے اور لانگ ٹرم ہے جس کا ڈائریکٹ لنک ہے ڈیموگرافک چینج کے ساتھ اور وہ ہے ان ممالک کے لیے جہاں پر ایمیگریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ باہر سے آ رہے ہیں تو ایمیگرینٹس جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس ٹائپ کے ایمیگرینٹس جو ہیں وہ ان ملکوں میں آ رہے ہیں اگر تو وہ اسٹیبلش ایمیگرینٹس ہیں سکلڈ ایمیگرینٹس ہیں اپنے ساتھ پیسہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ تو ڈیموگرافک چینج میں کانٹیبوٹ کریں گے اور وہ ڈیمینڈ ان کی جو ہوگی وہ ہاؤزنگ کی ڈیمینڈ کریں گے کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں تو رہنا ہے تو اگر وہ جہاں وہ سٹوڈنس جارہا کر آ رہے ہیں اور اتنے رچ ایمیگرینٹس نہیں ہیں تو اس کا ایمیگرینٹس میں ایمیگرینٹس میں ایمیگرینٹس میں اتنا سٹرونگ یہ ہے ساری صورتحال ہمیں دیکھنا ہے کہ انٹرس ریٹس کے بڑھنے سے مورگیز ریٹس بڑھ رہے ہیں کتنے لوگ خریدیں گے کتنے لوگ لاکنن کے لیے جلدی جلدی بائے کریں گے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ فیکٹرز جو لانگ ٹرم فیکٹرز ہیں انکم بروت ہے وہ کتنی ہو رہی ہے ایمینڈیمگرافک چینج کا ریٹ کیا ہے اور ایمیگرینٹس کا ریٹ کیا ہے کس ٹائپ کے ایمیگرینٹس جو ہیں وہ ملک کے اندر آ رہے ہیں اور یہ سب فیکٹرز جو ہیں وہ ہم کو دیکھنے پڑیں گے فیملی فارمیشن ریٹ کیا ہے تو اس کے بیس کی اوپر ہم کہیں گے کہ جناب پر لانگ ٹرم میں ہاؤزنگ پرائس کیا ہوگی بظاہر تو جو ہمارا ایکسپریئنس ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ شورٹ ٹرم ایمپیکٹ جو ہے وہ انٹرس ریٹ کا ہوتا ہے پرائسز تھوڑی دنوں کے لیے گرتی ہیں اسٹیبلیز ہو جاتی ہیں پھر دیموگرافک چینج انکم گروہ امیگریشن پینٹ اپ ڈیمینڈے آل فیکٹرز کک ان ان کے اندر ان کے انٹریکشن کے وجہ سے پرائسز پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر تو آپ گھر لے رہے ہیں اپنے رہنے کے لیے آپ نے وہاں رہنا ہے بیچ پچیس تیس سال گزارنے ہیں اس گھر کے اندر تو بھائی آئی ڈونٹ کہ پرائس جو ہے وہ شوڑ بی ان ایشو فار یو گائز لیکن اگر آپ نے وہ لے کہ بیچ رہا ہے اس ای ڈیفرنٹ سٹوری لیکن اسٹل نو حارم ان آ ویٹ این سی آ یہ سال تھوڑا سا مشکل ہے جب دیکھیں کہ ڈسٹ کہاں سیٹل ہوتی ہے اور انٹرس ریٹ کتنے بڑھتے ہیں پرائسز میں کیا چینج آتی ہے تو اگر آپ ڈلیئے کر سکتے ہیں تو کر لیں نہیں کر بھی سکتے ہیں تو کوئی حارم نہیں ہے آج بھی گھر یہ ہے آج کی ٹاک اگر آپ کو پسند آئے پلیز کمنٹ کریں اور دیکھیں کیسا ہے اگر کوئی 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 تو کمنٹ باسک میں لکھیں اور میں ساکتے ہیں تو امید نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے با بائی موسیقی